اسے بعد میں بشتہ فرق صاحبہ سے درخواست کرنا کہ اواؤن تے باقی کروائی جگہ چلاؤں بہت شکریہ زیادین صاحب حاضرین ان وقتیں کسی آپ نے مکالیاں دا آغاز کریں لیکن آغاز تھی پہلے میں تھوڑا جاپنے مکالا نگار پر آوان ہوئے بتانا چانیا کہ ٹائم ساڑھے کل کم ہے مکالے ساڑھے کل بہت زیادن تے انہیں سی بڑے عدبنل ایک گزارش ہے کہ پنچ سی لے کے ست منٹ تک لمن اسی زیادہ نہ لمن ساڑھے پہلے مکالا نگارن جناب ڈاکٹر اجاز رائی جو کہ اسلام آباد سے خصوصی طور تے اس کانفرنسز سے تشریف لائیں پی آئی اے سی دو سال پہلے ریٹائر ہوئیں اس سے پہلے اے یونیورسٹی ٹیچر ہے لہا تے لٹریچر پڑھان دیریں چھبیس کتابہ انہا دیاں شائع ہو چکیا جڑیاں افسانے نوول تنقید تحقیق تراجم تے مشتملن تے ویو پوائنٹ دے نام تے اے کولم بی اخبار چھاب درین تین سیریلز انہا دیاں ٹی بی سی نشرویا جس سچ کے چودہ کسٹاں تے مشتمل ایک ہند کو سیریل بھی شامل ہے اب اسی نارٹس کونسل نے انہا دو کتابہ تے آبار دیتن انہا دے مقالے دا موضوع ہند کو نصر میں گزارش کرنیا جنب ڈاکٹر اجاز رائی سی کے تشریف لیاون اپنا مقالہ پیش کریں اگرچہ میں صحیح زیادہ نہیں لیکن میں اپنے ست منٹا جو ساڑھے ترہ منٹ کسی اور مستحق جو دینے ستیارا بعض اوقات محسوس ہوندہ ہے کہ اے ڈکشنرییاں جڑی ہیں لغات ہیں اے بڑے اظہور جیمانی دے دیا اور تسی جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پاندے ہو مثلا میں سیرے تھے ایک مسلش پسائے ہیں کہ میں ہند کو عالمی کانفرنس تینے ہیں مبارک بات دے ہوا مبارک بات بہت چھوٹا لفظ لگ رہے ہیں سمجھیں نہیں آرہی میں کی تحبیر ہو کرا اے عالمی کانفرنس اے ہند کو عالمی کانفرنس صرف عالمی کانفرنس نہیں عالمی میاردی کانفرنس ہے ساڑھے ملک ساڑھے ملک دوبار بہت سارے کانفرنس ہوں دیا اس نے انٹرنیشنل لکھا ہوں دا ہے عالمی لکھا ہوں دا ہے لیکن او کانفرنس جس نے صدیان تو محرومی اور صدیان تک یاد رکھنے سے گنجائش موجود ہوئے اور بہت وڑی کانفرنس ہوں دیئے اور میں اپنے دل نال امازد کر دے کہ لفظ پورا میری منکنویدی کر دیا میں مبارک بات پیش کر رہا کہ ایک بہت وڑی کانفرنس ہوں نے موجود کی تھی ہے تنظیم تنظیم اور میار دونوں اس دنے سے اپنے دوسری کل میں کہنا چاہنا کہ چند سال پہلے تک اتھے نوجوان کام کر دے آئے ہند کو دے بارے افثانی لکھ دے آئے شاہدی کر دے آئے اور میرے خیال ہے کہ پوری صدیچ چند کتابان شاہد ہوئی ہیں پھر ایک کتاب آئی ایک لمحہ مستجابیچ اس کتاب دے نام آیا شہرِ عرضو اور شاید وہ لمحہ قبول ہو گیا خدا دے نظیق اور شہرِ عرضو جڑا ہے آج ایک کنکریٹ شکلی ساتھ سامنے میں اور امید ہے کہ اسی اسنو انا نوجوانہ دے نوجوان میں کہہ رہے خاص طورتے ڈاکٹر آوان صاحب انا نوجوانہ دے تھانچ ایک یقینی طورتے اس منظر لے کے چلنگے جڑیہ ساڑھا مقاصد ہو رہا ہاں کیا بات ہے میں صرف چند جملے پڑھ ساں تاکہ ساڑھے تریہ منٹ جیس دیتے ہیں وہ واپس نہ لینے پہنے زبان زبان کی ارتقاء اور نہیں شامل آئے زبان کی ارتقاء کے سفر میں نصر کا ظہور زبان کی بلوغت کا اشاریہ بھی ہے اور ناگزیر تبدیلی کا اعلان نامہ بھی جس طرح انسانی جسم میں روح نما ہونے والی تبدیلیاں ایک عہد کے گزر جانے اور ایک نئے دور کے آنے کا پتہ دیں دیا اسی طرح رابطے سے بولی اور بولی سے زبان دے تدریجی عمل اگرچہ شاعری احساسی کردار ادا کر دی ہے مگر نصر کے بغیر نصر دے بغیر گن مکمل نہیں ہوتی شاعری اگر قومل جذبیاں اور لطیف احساسات دے زبانیں تے نصر زندگی دی تلخ سے چاہیاں دی علامت اور سماجی زندگی دی رفتار پتہ لانے دا میار بھی آئی ہے ہند کو عجبیات تحریری کالے بچ تلنے تو قبل صدیہ سو سینہ و سینہ چلتا رہے اگرچہ نصر دا نام انیس سو سٹھ تو بات سامنے آیا لیکن اس ادھی صدیج بھی اس نے اپنی طاقت توانائی تنظیم اور تحذیب دے اس تمام رحل تے کر لیتے ہیں جڑی وڈی وڈی زبانہ نو صدیہ نصیب ہونے دی میں اس سے منیچ صرف دو گلہ کرنا چاہنا پہلی ہے اور خاص طور پر سوال بھی ہے علماء آگے کہ ایک صدی تو زیادہ عرصہ گزرا ہے اس جگہ تے تحریر دا چھپائی دا کم موجود آیا یہ وجہ ہے کہ ہند کو انتظار کرنا پہا اور انیس سو سٹھ سو بعد انجام اخوار نے جلے عدوی صفحہ کڑا اس وقت سامنے آئی انیس سو سٹھ سو بعد اس تو سٹھ اس تو پہلے کیوں نہیں آ سکی ادھا جواب کیونکہ اسی اس تو لا تعلق آیا اس وجہ اس لا تعلق کے دی وجہ نال اس سارا گوش رہا گیا ہے لیکن یہ باہر تو دیکھنے تھی چیزیں دوسری گالے کہ جس وقت اولین سطح دے نصر سامنے آئی تو حیرت ہے آئی کہ انتہائی طاقتور نصر سامنے آئی اس طاقتور نصر دے مطلب ہے آیا کہ پہلے نصر موجود آئی سینے آجگار لیکن جو ہی انہوں نے میڈیا ملے وہ آگئی ہے سامنے اور آج اگر اسی دیکھنے ہیں افثانہ انشائیہ خاکہ اور تنقید تحقیق بہت ہی بڑی تیزی در میرا خالق گزشتہ دو تین سالہ دے اندر اندر تعداد سو دو ود کی کتابان دی جات کے ٹوٹل کتابہ ایک سو داس سو پندران میں اس میری خواہش ہے کہ اے سارا توہر تک پہنچے لیکن اگر توہر تک پہنچے دو آدمی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا میں جاندے ہیں خیر مبارک بات پیش کرنا خاص طورتے ڈاکٹر امجددہ کہ انہوں نے ایسی اچھی آغاز کیتی ہے ایک کاروائی کہ ہن آج وہ دورو آندے ہیں انہوں بھی خوشی ہندیوں سی کہ میرا بھی اس باغنوں ہن دینے حصہ ہے اور میں کہنا ہے کہ بہت بڑی گالے کہ کسی روے مقام مل جائیں بڑی گہر بڑی گزار